بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے میت کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں کہ میں ہوں آپ کا دوست آپ دیکھ رہے ہیں گرڈن زون آج ہم پھر حاضر ہوں ایک نئے پلانٹ کے ساتھ آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے یہ المانڈا کا پلانٹ ہے المانڈا وائن ہے یہ المانڈا کی بیل بھی اس کو بولتے ہیں تو المانڈا وائن ہے یہ آج ہم اس کے بارے میں اس پلانٹ کو کس طریقے سے لگانا ہے کہاں پہ لگانا ہے کس طریقے سے اس پلانٹ کی کیئر کرنی ہے آج ہم اس کے بارے میں آپ سے مکمل ڈیسکس کریں گے تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکشن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہے تو دوستو آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف آج ہم یہ جس پلانٹ کے بارے میں بات کرنے لگے یہ المانڈا کا پلانٹ ہے اور پڑا پہرا پلانٹ ہے یہ جو پلانٹ ہے سارا سال اس میں فلورنگ ہوتی رہتی ہے اس پلانٹ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے بسکلی خیال جو ہراہ دیکوریشن پلانٹ ہے دیکوریشن جتنے بھی پلانٹ ہوتے ہیں وہ فلورنگ والے ہوتے ہیں یا دیکوریشن کی جو ہوتے ہیں دیکوریشن فلورز کی وجہ سے ہوتی ہے یا کٹنگ میں ہم اس کو ایک شیپ دے دیتے ہیں اس کے وجہ سے ہوتی ہے ساتھ میں جس طرح کے Premier لگے یہ بھی ڈیکوریشن پلانٹ اس میں بھی فلورنگ ہوتی ہے تو دوستو ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی یہ المانڈا کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی اس پلانٹ کو کس قسم کی جو ہے سوائل چاہیے ہوتی ہے کس قسم کی اس پلانٹ کے لیے فرٹیلائزر ہونی چاہیے کس قسم کا اس پلانٹ کو انوائرمنٹ جو ہے پسند ہے تو آل اپاؤٹ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ اس پلانٹ کے لیے جو ہے اس کی سوائل کیس طریقے سے ہونی چاہیے اس پلانٹ کے لیے سوائل کیس طرح کی ہونی چاہیے اور کیسی سوائل میں ہمیں اپنی اس پلانٹ کو گرو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کی سوائل کے بارے میں سوائل ہم نے جو لینی ہے وہ ویلڈرین سوائل لینی ہے ہم نے سمپل گارڈن سوائل لینی ہے اور اس میں بھالو مٹی مکس کر لینی ہے ایک حصہ سمپل گارڈن سوائل ایک حصہ ہمیں اس میں بھالو میٹی مکس کر لینا ہے اور اس میں اکتہائی جو ہے ہم نے کوکوپیٹ مکس کر لیں یا کوئی کیا آپ ایسا کریں کہ آپ اس میں اکتہائی جو ہے ریور سائن مکس کر لیں یہ بڑی اچھی مٹی آپ کیلئے تیار ہو جائے اگر آپ اس میں ریور سائن مکس نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں آپ ایک حصہ سیمپل گارڈن سوائل لیں اور ایک حصہ بھالو مٹی لے لیں اور ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ایک اچھی سی ملڈرین مٹی تیار کر لیں تو اس میں آپ چاہے تو آپ اس میں کوکوپٹ مکس کر سکتے ہیں یا ڈی کپوز گوبر کار مکس کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ مکس کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہے تو تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کے بعد باری آتی ہے اس پلانٹ کی اس پلانٹ کو لگانا کس جگہ پر ہے تو ہمارے جو پلانٹ یہ آوڈر پلانٹ ہے اور ہم نے اس کو ایسی جگہ پر لگانا ہے جہاں پہ اس کو تقریباً سات سے آٹھ گنتے کی سنلائٹ میلے فلانٹ والے جتنے بھی پلانٹ ہوتے ہیں ان سبھی کوسنن سبھی پلانٹس کو سنلائٹ کی ضرورت ہوتی ہے فلانٹ کے لیے سبھی پلانٹس کو سنلائٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے جتنے بھی فلانٹس ہوتے ہیں تو ان کو ہم اوڈر میں ہی فلیس کریں گے اور یہ بیسکلی ایک وائن ہے ایک بیل ہے وہ lad کیسے ہیں اوپڑ پر پلیس کرنا ہے جہاں اوپر اچھے طریف کو پلیس کریں اس کیلئے سپورڈ بنادیں اوپڑ پیل رہے جائیں اس پلانٹ پلانٹر میں میں کیلئیں اس بار گولڈن یہ اللہ ہے اور اس راریٹی والی اس میں گلڈن کلر کے فلورنگ نکلے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بھی ہماری چھوٹا پلانٹ ہے اس میں فلورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور جون کا منت چل رہا ہے یہ جون کا منت ہے اور ہمارے پلانٹ میں فلورنگ شروع ہو گیا یہ چھوٹا پلانٹ ہے جب المانڈا کے جتنے بڑے پلانٹ ہوتے یہ بڑی وائن جو ہیں سبی میں جو ہے اس وقت فلورنگ سٹارٹ ہو چکی ہوگی اور گرمیوں کے موسم میں اس میں زیادہ فلورنگ ہوتی ہے ویسے تو اس میں بسکلی سارا سال ہی فلورنگ ہوتی رہتی ہے لیکن سردیوں کے موسم میں اس کی تھوڑی فلورنگ کم ہو جاتی ہے اور اس کی گروہ سلو ہو جاتی ہے اس لئے اس کے بعد ہم بات کریں گے وارٹرنگ کی وارٹرنگ کے بارے میں بات کی جائے تو سبی پلانٹ کو سمر کے موسم میں زیادہ وارٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے ونٹر کے موسم میں کم وارٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے جو سب بھی پلانٹ ہوتے ہیں سب بھی کو بہت زیادہ وارٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے سمر کے موسم میں کیونکہ ان کو ہم نے روزانہ اپنے جتنے بھی پلانٹس ہیں سب بھی کو روزانہ وارٹنگ کریں اگر پوٹ میں ہے تو اگر اپنے زمین میں لگایا ہوئے تو پوٹ میں ہے تو آپ ایک دن کے بعد بھی ان کو وارٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہمارے پلانٹس پوٹ میں ہوتے ہیں تو ان میں درینجی سسٹم جو ہے ہمارے پوٹ میں نیچے سے جب ہم ان کو وٹرنگ کرتے ہیں تو ان میں سے پانی ڈرین آٹ ہو جاتا ہے ہمارے جو پوٹ میں ہوتے ہیں پوٹ میں نیچے ڈرینج ہول ہوتا ہے جس کے ذریعہ ایکسر پانی ہمارا آٹ ہو جاتا ہے اسے اپنے پلانٹ کو لگانا ہے اگر ہم نے زمین میں لگایا ہوئے تو پھر کوئی ایسیو نہیں ہوتا ہے زمین میں ویسے ہی مسجر بنا ہوتا ہے اور اس میں کافی دیر تک مسجر رہتا ہے اور یہ ہمارے پوٹ ہیں پوٹ میں آپ کا پوٹ چھوٹا ہوتا ہے اس میں ایکسر پانی جو ہے وہ ڈرین اٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کی کٹنگ کی تو یہ جو ہمارا پلانٹ ہے المانڈا کا یہ جو بائن ہے اس کو کٹنگ کے ذریعے گروہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا سیرز کے ذریعے بھی گروہ کیا جا سکتے ہیں لیکن بیس جو اس کا پروسیجر ہے اس کو گروہ کرنے کا وہ کٹنگ کے ذریعے ہے آپ اس کو کٹنگ کے ذریعے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں سممر کے سٹارٹ اپ میں آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں جب سمر کا موسم جب آپ کی سردیاں کا جانے والی ہو مطلب کہ آپ اس کو مارچ میں آپ کے جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں سبی کے لیے جو بیس ٹائم ہوتا ہے وہ مارچ سے اپریل کا ٹائم ہوتا ہے تب بہار کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے سبی پلانٹس کی کٹنگ تب اچھے سے گروہ کرتی ہیں تب کٹنگ کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ 90 سے 95% تک ہوتا ہے آپ کی کٹنگز نے تقریبا 90 سے 95% تک آپ کی کٹنگ جو ہے وہ گروہ ہوتی ہیں یہ بہتچا سیزن ہوتا ہے بہتچا ٹائم ہوتا ہے کٹنگ کی گروہ ہونے کے لئے اس لئے آپ نے کٹنگ لگانی ہے وہ سیزن کے حساب جو لگانی کے آپ کے جب موسم بہار کا ٹائم ہوتا ہے بہار آرہی ہوتی ہے سبی پلانٹس کے اوپر تب آپ کٹنگ لگائیں گے جو آپ کا سبھی کٹنگز جو ہیں اچھے سے گروہ ہوں گی اس کے بعد بات کرتے ہیں فرٹیلائزر کی اس پلانٹ یہ جو ہمارا پلانٹ اس کو فرٹیلائزر کی نارمل ضرورت ہوتی ہے سبھی پلانٹس کی طرح آپ نے اس کو نارمل فرٹیلائز کرنا ہے اس کو پندرہ سے بیس دن میں ایک دفعہ فرٹیلائز کرنا ہے دی کمپوز گروپر خاد لگائیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے تو کوئی نائٹروجن والی خاد بھی لگا دیں نائٹروجن والی خاد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈیکٹ نہیں ڈالنا آپ نے جب بھی اس کو ڈالنا ہے تو آپ نے لیکوڈ میں ڈالنا ہے آپ نے نائٹروجن والی خاد لے کے کسی بٹل میں میکس کر لینا ہے اور تب آپ نے اس کو لگانا ہے اور اپنی سبھی پلانٹس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی اس کا ڈالنا ہے اس کا تھوڑا تھوڑا لیکوڈ ڈالنا ہے زیادہ لیکوڈ اس کا نہیں ڈالنا کیونکہ زیادہ لیکوڈ جو ہے ہمارے پلانٹس کے لئے نقصان دے ہوتا ہے لیکن جو ہماری ڈیکمپوز گوبرکات یہ سبھی پلانٹس کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اس کو آپ نارمل کونٹیٹری میں ڈالیں زیادہ آپ نے ڈالنا ہے آپ اپنے پوڈ کو مکمل اس سے بھرنا نہیں ہے آپ نے ہلکا سا مٹی کو نرم کر لینا ہے اپنے پوڈ کی مٹی کو نرم کرنے کے بعد اس میں آپ نے تھوڑا سا اوپر ایک مٹھی جو ہے ڈیکمپوز گوبرکات مکس کر دیں اگر آپ کا پوڈ بڑا ہے چھوٹے پوڈ میں آپ ایک مٹھی سے کم بھی ڈال سکت اپنے پوڈ کے حساب سے آپ نے اس میں فرٹیلائز کرنا ہے تو دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت ہمیں اللہ حافظ